ونصل على رسوله الكریم اما بعد ابن اباس رضی اللہ تعالی عنہما قالا کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود ناسی وکانا ما یکن اجود اجود بالخیر فی رمضان هنا یلقاو جبریل وکانا جبریل یلقاو فی کلی لیلت من رمضان فی ادار سوال قرآن وکانا وکانا اجود بالخیر من الریح المرسل رواہ البخار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ خیر حیلانے والے تھے اور آپ آپ کی سخوت ماہ رمضان میں اور زیادہ ہو جاتی تھی جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات فرماتے ہیں اور حضرت جبریل علیہ السلام ماہ رمضان میں ہر رات آپ سے ملاقات فرماتے ہیں اور رات بھر قرآن مجید کا دورہ فرماتے ہیں اور جب حضرت جبریل سے آپ کی ملاقات ہوتی تو اور زیادہ آپ سخی بن جاتے ہیں اور زیادہ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے بن جاتے ہیں اور آپ ماہ رمضان میں خیر کو پہلانے میں ہتنے بڑے سخی اور جود والے ہو جاتے جیسا کہ بارش لانے والی ہوایں بارش لاتے ہیں اور بارش برساتے ہیں اس حدیث میں قرآن و مجید کو ماہ رمضان میں دورہ کرنے کا قاسبیان آیا ہے اور قرآن و مجید ماہ رمضان شریف میں نازل ہوا شر رمضان اللذی انزل فی القرآن رمضان کا مہنہ وہ مہنہ ہے جس میں قرآن و مجید نازل کیا گیا ہے اور یہ قرآن و مجید لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور بینات میں اور ہدایت کے بڑے بڑے باتیں اس میں بتائی گئے ہیں تو اللہ قرآن و مجید کا مضور تین مرتبہ ہوا اللہ تعالیٰ نے قرآن و مجید کو بنایا اور اس کو لاحے محفوظ میں نازل فرمایا پہلے میں پہلا نزل اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن و مجید کو بیت العزت آسمان دنیا میں نازل فرمایا یہ دوسرا نزل پھر اس کے بعد حضرت جبلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و مجید کو حضرت ضرورت رسول اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتے رہے یہ تیسرا نزل اور رمضان کے مہینے میں ہی شبِ قدر میں یہ قرآن و مجید نازل ہوا اور چونکہ رمضان کا مہینہ قرآن و مجید کے نزل کا مہینہ ہے اس لئے قرآن و مجید کا یادگار مہینہ ہے اور اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں قرآن و مجید کا دورہ فرماتے تھے قرآن و مجید کی تلاوت کے ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم کی جود اور سخاوت کا ذکر آیا ہے اور جود کے معنی سخاوت کے کیے جاتے ہیں سخاوت کا مطلب ہے مال قرچ کرنا غریبوں کو صرف مال دینا لیکن عربی میں جود کے معنی مختلف معنیوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جود کا ایک مطلب معنی یہ ہے کہ جو آدمی کو جی چیز کی ضرورت ہے وہ چیز دینا جود ہے مثلاً محتاجوں کو مال کی ضرورت ہے مال دینا اور بے علموں کو علم کی ضرورت ہے علم دینا اور گمراہوں کو ہدایت کی ضرورت ہے ہدایت کے راستے بتانا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا اور لائی ہڑا کرنے والوں کے درمیان صلاح صفائی کرنا یہ سب جود میں داخل ہوتا ہے اور جب رمضان کا مہینہ آجا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و مجید کا دورہ فرماتے اور خیر و برکت کی باتیں پھیلانے میں سب سے زیادہ کوشش فرماتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جود کو بارش کے ٹھنڈیاں وہوں سے تجوی دی گئی بارش سے زمین سرسبد شاداب ہو جاتے اور زمین سے غلہ پیدا ہوتا ہے پھل فروٹ اور بارش سے جو ہے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ جو ہے پھیل جاتی اور آپ جو ہے سخاوت کے دریہ بہا دے تھے اور اللہ خدا شناسی اور حسن خلق کے سمدرے کھاٹے مانے لگتے اور بگڑی ہوئی دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جود سخاوت سے سمر گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے تھے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ جود سخاوت والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے رمضان کے مہینے میں قرآن و مجید نازل ہوا جس کو وحی مطلوع کہتے ہیں اور یہ قرآن و مجید قیامت تک باقی رہنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن و مجید کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہنے والی حدیث باتیں رسول اللہ صلی اللہ اور جب تک یہ دو باتیں دنیا میں باخی رہیں گے یہ دنیا باخی رہیں گے اور جب یہ دو باتیں کتاب و سنت ختم ہو جائیں گے تو دنیا بھی ختم ہو جائیں گے تو یہ رمضان کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے اس مہینے میں جو ہے اس مہینے کا دلہ روزہ ہے روزہ مسلمان جب روزہ رکھتا ہے تو وہ پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے اور وہ مجید نے اپنا زیادہ وقت گزارتا ہے اور افتار کے وقت اللہ کو یاد کر کے دعا کرتا ہے اور جو ہے غریبوں کو مہمانوں کو کھانا کھلاتا ہے اور اپنے مال کی زکاة دیتا ہے تو یہ رمضان کا مہینہ مال خرچ کرنے کا بھی مہینہ ہے اور خیر اور برکت پھیلانے کا بھی اچھے باتوں کو پھیلانے کا بھی مہینہ ہے اس مہینے میں رسول اللہ رسول اللہ جیسے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچاتے تھے علماء کو بھی چاہیے کہ رسول اللہ کی اطاعت میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ رمضان کے مہینے میں فائدہ پہنچائے اسی لئے مساجد کے ذمہ داران اور بڑے لوگ ماہ رمضان میں خصوصی طور پر علماء کے دروس کا اعتمام کرتے ہیں ماہ رمضان شریف میں نماز عشاء کے بعد قرآن مجید کا درس ہوتا ہے اس درس میں یک پارہ جو ترائیو میں نماز پڑھا جاتا ہے اس کا خلاصہ بیہن کہہ جاتا ہے پھر صبح کے نماز کے بعد درس قرآن ہوتا ہے پھر اثر کے نماز کے بعد درس حدیث ہوتا ہے علماء جو ہے اپنے علوم اور فنون کے دریا بہاتے ہیں مرد اور عورتیں قصیر تعداد میں علماء کے پیانوں سے مستفیض ہوتے ہیں لیکن بعض مسجدوں میں عورتوں کو داخلہ ممنوع خرار دیا گیا ہے اور صرف مرد اور مسجد نماز پڑھتے ہیں عورتوں کی نماز پڑھنے کا انتظام احتمام نہیں اور ان کا ایک خود ساختہ بیان یہ لے کر کہ عورتیں مجد میں آنے سے فتنہ پیدا ہوتا ہے اس کے خوف سے جو ہے عورتوں کو مجد میں آنے نہیں دیتے حالانکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَبْنَوْ عَمَا اللَّهِ مِمْ مِمْ مِسَاجِدَ اللَّهِ کہ اللہ کی بنجیوں کو مجدوں میں آنے سے مت رکھو حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ نے ایک مرتبہ بیان کیا کہ لوگوں رسول اللہ نے فرمایا کہ عورتوں کو مجد سے مت رکو تو ان کے ایک بیٹے نے کہا عبداللہ عمر کہ ہم ہم عورتوں کو مجدوں سے ضرور رکھیں گے کیونکہ فتنہ پیدا ہوگا تو حضرت عبداللہ عمر اپنے بیٹے پر بہت غصہ ہوئے اور کہا کہ میں تم کو حدیث رسول سناتا ہوں اور تم حدیث کے خلاف بات کرتے ہو تم مخالف رسول ہو تو مر جاؤ میں تم کو زندگی بر بات نہیں کروں تو حدیث کے مخالف کو حضرت عبداللہ بات کرنا چھوڑ دی تو یہ رمضان کا مہینہ جس میں عورتیں قرآن مجید کے دروس سن سکتے ہیں آپ کو معلوم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کتاب و سنت ہی عمر و راحت کا تاریخ ہے جیسا کہ اللہ میں اقبال نے فرمایا کہ فقط کتاب و سنت عمر و راحت کا تاریخ فتنہ جنگ و جدال تقلید سے پیدا نہ کر اللہ میں اقبال فرماتے ہیں کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہی عمر راحت کا راحت اپنا سکتے ہیں جو تقلید میں پڑے ہوئے ہیں وہ عورتوں کو علم سے رکھتے ہیں عورتوں کو دینداری سے رکھتے ہیں عورتوں کو علم سے رکھتے ہیں اور عورتوں کو قرآن و حدیث سے رکھتے ہیں یہ ان کی حدیث تو عمل راحت کا راستہ کھل جائے گا تو مہر رمضان شریف میں عشاء کے نماز کے بعد جو درست قرآن ہوتا ہے اس کے جنوب ہندوستان میں اس کے موجید جناب مولانا محمد دعود راست صاحب شیخ العدیش شاہ رہیب صحیح بخاری ہیں وہ مہر رمضان میں سب سے پہلے مجید چار منا بینگلور میں عشاء کے نماز کے بعد قرآن مجید کا درست دینا کا رواج انہوں نے شروع کیا تو الحمدللہ یہ رواج آج جنوب ہند کے سارے مجید میں بعد نماز عشاء قرآن مجید کے دروس دی جاتے ہیں اور عشاء کے بعد درست ہوتا ہے جود و سخاوت رسول اللہ سلم کی ماہ رمضان میں زیادہ ہو جاتی تھی اب علماء کی جود و سخاوت اس مہینے میں زیادہ ہونا چاہئے اور مجید کے ذمہ داروں کو اور علماء کو اور تمام نیک لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے کام کرنے کی کوشش کرنا چاہئے السلام علیکم